اسلام علیکم دس اس ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر متمالکس چپٹر نمبر فور آج کس لیکچر کے اندر بات ہونے جا رہی ہے روٹیشن آف دا ایکسز کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اس کونسپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگزیمپل نمبر تھری اور فور کو ڈسکس کریں گے سو آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کا سلویشن جی تو اس لیکچر کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہماری ہے روٹیشن آف ایکسز کی سو سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ ایکچولی روٹیشن کیا ہے جب آپ روٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لیٹ سمال ایکس وائی کوارڈنٹ سسٹم بھی گیون وی روٹیٹ او ایکس او وائی ایباوٹ دا اوریجن تھرو این اینگل آف تھیٹا لائز ان بیٹوین زیرو ٹو نائنٹی ڈگری اب آپ ساتھ ساتھ اس کی ڈائگرام کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اور بہتر طریقے سے یہ کانسیپٹ سمجھ آئے گا یہ میں پہلے ڈائگرام میں ایکس ایکسز ڈرو کر رہا ہوں اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے مطابق ہم وائی ایکسز کی جانب بھی جائیں گے ابھی ہم ایکس ایکسز اور پھر وائی ایکسز کو بناتے ہیں یہ میرے پاس یہاں پہ وائی ایکسز بن گیا یہ ایکس ایکسز وائی ایکسز ہو گیا اب اس ایکس ایکسز وائی ایکسز کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھے گا کیا سین بنتا ہے ذرا یہ سمال ایکس ہے یہ سمال وائی ہے اس کے اندر آپ ایک پوائنٹ سپوز کر لیتے ہیں let's say that میں کہتا ہوں پی آف سمال ایکس وائی تو آپ کو بتانا پڑے گا اب اس پوائنٹ کے بارے میں چونکہ یہاں ذکر ہے روٹیشن کا تو انگل بھی بیچ میں آئے گا انگل کا ذکر بھی ہم کریں گے ریڈیس کا ذکر بھی کریں گے کیونکہ یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی اس کانٹیکسٹ کے اندر سو میں یہاں پہ پہلے اس کو ڈراؤ کر رہا ہوں اور ڈراؤ کرنے کے بعد اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں ساتھ let's say that اس کو میں ایم کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس O ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ ہے تو ظاہر X کی بھی ایک ویلیو ہے ایک Y کی ویلیو ہے تو اس کو ساتھ ساتھ due to the context of rotation جو آپ کے پاس بنتا ہے اگر میں یہ چیز اس کو ڈراؤ کر کے یہاں پہ بنا لوں طرح اس میں غور کیجئے گا اگر ہم اس کو اس کے ساتھ connect کر لیتے ہیں تو دیکھیں کیا بچتا ہے یہ connection ہے ہمارا اب اس کو میں اس کے ساتھ ملا رہا ہوں اور یہ general رکھتے ہیں اس بات کو یہ جو اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں یہ rotation میں یہ بڑی important چیز ہے angle اور اس کا تعلق اب یہ جو میرے پاس آیا ہے اس کو میں نے کہا کہ اس نے alpha angle بنایا اس کے ساتھ اس point نے اور اس کو ہم R سے represent کر رہے ہیں یہ R ہے میرے پاس alpha angle بنا رہا ہے اور یہ R ہے the distance between origin and that given point یہ ہمارے پاس R ہے اب چونکہ ہم نے rotation کی بات کرنی ہے rotation کو لے کے آنا ہے بیچ میں تو جب میں rotation کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ تو ظاہر ہے rotation ہمیشہ کیسے ہوتی ہے rotation ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس point کو یعنی کہ origin کو fix رکھتے ہوئے سم angle پہ اس کو rotate کر دیتے ہیں اور میں let's say that اگر new xy coordinate system بناتا ہوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی جو نئے xy coordinate system بنیں گے فرض کریں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں 20 پہ لاکھے یہ new xy coordinate system میں بنانے جا رہا ہوں جو کہ میرے پاس اس وقت بن رہے ہیں new xy coordinate system بنانے جا رہا ہوں جو کہ میرے پاس اس وقت بن رہے ہیں آپ یہاں سے آگے کی طرف یہ لے جائیے اور ظاہر ہے اس کے اوپر اب آپ کو یہاں پہ angle بنانا پڑے گا میں اس کے اوپر لے کے آتا ہوں یہ ایک angle جو exactly اس کے اوپر 90 degree بنائے تو آپ دیکھئے گا یہ جو angle ہے یہ exactly اس کے اوپر 90 degree ہوگا یہ میں نیو x x y x x بنا دی اس کو میں capital x x x x y اب دیکھیں اگر اس point کی بات کریں یہ جو p x y چونکہ یہاں ہم نے p x y coordinate systems کا بھی بتانا ہے یہ بات اس لیے ہمیں اس کا بھی relation ایک بنانا پڑے گا اس کے relation کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک line بلکل draw کرتا یہاں پہ اب آپ دیکھ ایک بات دوسری بات اس نے جب rotation کی تو obviously some angle کی اب some angle جو اس کی rotation ہوئی تھی وہ یہ angle ہے میں نے کہا کہ یہ angle اس نے rotate کر کے theta degree بنایا اور اگر یہ theta ہے تو یہ اوپر angle پھر کیا رہ جائے گا اوپر angle جو میرے پاس ہے یہ total alpha میں سے theta کو minus کر دیا تو اوپر angle رہ جائے گا اب اوپر میں اس کو m ڈیش کا نام دے دیتا ہوں تا کہ آگے جب میں استعمال کروں تو مجھے ان باتوں کا پتا ہوں اب اس ساری کہانی کو جو ایک پورا paragraph بنا کے آپ کو بتائی گئی اس کہانی کو آپ ذرا ادھر بتائیں گے تو simple let small xy coordinate system be given we rotate ox and oy about the origin through an angle theta and theta lies in between 0 to 90 so that the new x's are ox and oy as shown in the figure یہ آپ کے سامنے diagram میں میں اس کو بنا دیا اس کے بعد آپ دیکھئے گا let a point p have the coordinate small xy referred to the small xy coordinate system suppose p has coordinates capital xy referred to the capital xy coordinate system we have to find the xy in terms of the given coordinate system small xy let alpha be the measures of the angle that op makes with the ox یہ ساری کہانی میں نے آپ کو یہاں پر بتائی اب اس سے جانتے ہیں کہ یہ op ہے آپ کو پتا ہے کہ let o سے لے p تک کا distance ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ actually r equal ہے تو from the right triangle ذرا غور کیجئے گا from the right triangle جو ہمارے پاس یہاں پہ right triangle بن رہی ہے وہ کون سی ہے o p m dash so we have اس triangle کے مطابق جب میں چلتا ہوں تو میرے پاس کیا آجاتا ہے o m dash is equals to capital x یہ بات ہو رہی ہے اس کی یہاں سے o m dash کی capital x is equals to r اب یہ آپ کے پاس آئے گا cos alpha minus theta actually یہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو result x over r is equal to cos base over height جو ہوتی ہے یہ cause equal ہوتی ہے angle جو بھی ہے اس کے مطابق ہم اس angle کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں دوسرا آپ کے پاس آ جائے گا m dash p is equal to capital y اور یہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے m dash p that is capital y and which is r r کے ساتھ آپ کے پاس r sine alpha minus theta اب یہاں پہ آپ جانتے ہیں r cause alpha y r sin alpha یہ کس کے equal ہیں کیوں ہیں کس طرح سے ذرا اس بات کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ذرا اگر غور کریں اس کو آپ نام دے دیں یہ دونوں ملا کے نمبر ون ہے اور اب ایک اور triangle ہے اگر اس کی میں کہانی آپ کو بتاؤ also from right triangle آپ کے پاس بن رہی ہے from the جب right triangle جب یہ line op m اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا وہ پہلے جو آپ کے پاس بنائی تھی اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو x over r is equals to cause alpha ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ x is equals to r cause alpha ہے اسی طرح جو y over r ہے یہ sine alpha ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ y is equals to r sine alpha ہے تو یہ آپ نے اس کی values نکال لی اس کو number 2 کا نام دے دیں اب ہم کیا کرتے ہیں وہ جو اوپر والی equation میں کچھ formulas use ہو رہے ہیں ان formulas کو expand کر دیتے ہیں یہ جو one میں یہ میں کہتا capital x is equals to r یہ fundamental law of trigonometry use کیجئے گا cos alpha cos theta plus sine alpha sine theta یہ آگیا اب آپ دیکھیں یہ سے capital x is equals to r cos alpha cos theta plus r sine alpha sine theta تو یہ capital x is equal to r cos alpha اب جو r cos alpha ہے یہ بیسیک لیے آپ کا بن جاتا ہے x اور ساتھ آگیا cos theta تس یہ آپ کو بن جاتا ہے y اور ساتھ آگیا sine theta اس کو ایک 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 بن جائے گی اسی طرح جب ہم اس کو proceed کرتے ہیں یہاں پہ capital y اور یہ capital y آپ کے پاس کیا رہا ہے دوسرے والے formula کو expand کیجئے گا وہ آپ کے پاس basically بن رہا ہے r sine alpha cause theta minus r اب آپ کا یہاں پہ آئے گا cause alpha sine theta اب آپ جانتے ہیں کہ یہ r sine alpha ہے یہ y اور ساتھ آگیا cause theta minus یہ x اور ساتھ آگیا sine theta so آپ کے پاس جو point بن جائے گا capital x y coordinate systems کے اندر وہ بن جائے گا x cause theta plus y sine theta یہ آگیا اور جو اس کا ordinate ہے وہ آپ کے پاس بن جائے گا exactly minus x sine theta اور plus y cause theta so یہ آپ کے پاس ہیں are the coordinates of p refer to the new capital x y coordinate system جی تو اب اس کے ساتھ ہم اس کی جو example number 3 ہے اس کو بھی discuss کرتے ہیں اس کی statement آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ statement ہے example number 3 کی جی تو اس statement کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہتے 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 اس نے یہ کہا کہ جو small x y coordinate system اس کو rotate کیا گیا about the region and with angle of 30 degree solution میں جو پہلی چیز آپ نے لکھنی ہے given data کے اندر وہ آپ کے پاس ایک angle موجود ہے which is actually 30 degree اس کے بعد the coordinates of the point اب آپ نے کیا کرنا ہے small x y coordinate system میں points given ہے تو آپ small x y coordinate systems کے points یہاں پہ لکھ لیجئے وہ x y coordinate systems کے جو points ہیں وہ آپ کے پاس 5 and 7 اب آجائیں یہ تو given تھا find آپ نے کرنی ہے تو آپ آغاز کیجئے کہ let capital x y آپ نے یہ بات بتائی be the coordinates of p آپ نے یہ coordinates بنائے of point p کے لیں جی refer to capital x y x یہ آپ یہاں پہ بتا دی جی اس کو ہم نے refer کر دیا to capital x y coordinates system اب آپ نے capital x y coordinate x کے اندر اس کو refer کیا اب angle یہاں پہ موجود ہے 30 degree ہے تو اس کے مطابق آپ نے جس کیا کرنا ہے value اس کو put کر دی نا ہے so theta is equal to 30 degree تو اس کے مطابق آپ نے کہنا ہے from the equation اب آپ نے اس کے اندر جو اوپر میں نے proof کیا اس کے اندر values کو replace کرنا ہے سو وہ جو equations ہیں وہ آپ کے پاس capital x is equals to x cos theta plus y sin theta اور جو آپ کے پاس دوسری تھی وہ موجود تھی آپ کے پاس exactly minus x sin theta اور اس کے ساتھ plus y cos theta اب 30 degree ہے values اس میں put کرتے ہیں اور values put کر کے solution دیکھ یں یہ آپ کے x cos 30 plus y sin 30 اسی کو پہلے solve کر لیتے x cos 30 اب یہ cos 30 degree ہے آپ کے پاس تو اس کی value آپ کی بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ mention کر دی نہیں ہے وہ square root 3 by 2 اور یہاں پہ value small x y کی موجود ہے سو آپ اس step سے اگلے step میں ویلیوز کو لگا دیجئے یہاں پہ آپ کے پاس square root 3 by 2 آ جائے گا plus y آپ کے پاس sin 31 by 2 آ جائے گا اور جو small x کی value آپ کو given کی گئی ہے وہ ہے 5 so 5 times square root 3 by 2 اور پلس یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو 2 so means ہمارے پاس یہ کیا بن رہا ہے اسی طرح اب ہم آگے capital y کی جانب بھی move کریں جب آپ capital y کے اوپر آتے ہیں تو capital y minus x آپ کے پاس موجود ہے sin theta کے ساتھ اور plus y cos theta کے ساتھ ہے سو جی اس میں جب values put کرتے ہیں آپ minus x بے شک آپ یہیں پھر put کر دیجئے تو آجائے گا 5 sin 30 اور plus y کی جب 7 cos 30 so overall آپ کا answer کیا جائے گا minus 5 اور 1 by 2 plus 7 اور square root 3 by 2 so آپ کہہ سکتے ہیں minus 5 by 2 plus 7 times square root 3 by 2 یہ آپ کا capital x اور capital y آپ نے ہاں سے calculate کر دیا so finally آپ capital x capital y کی صورت میں اس کا answer بتا دیجئے capital x capital y is equals to یہ آپ کے پاس آرہا 5 times square root 3 plus 7 over 2 x کی value آگی اور y کی value ہے وہ minus 5 plus 7 times square root 3 over 2 یہ y کی value آگی جی تو اب اس کے بعد ہم move کرتے ہیں اس سے next value کی جانب اور next example ہمارے پاس example number 4 سو ہم اپنی اس example کو لے کے discuss کرتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے آپ کو small xy coordinate system given تھا اب آپ capital xy coordinate system given ہے صرف اتنی سی بات ہے سو آپ اس کے solution کے اندر یہ بات یہ پہ mention کر دیجئے جب آپ solution discuss کرنے جا رہے ہیں کہ let p of xy given p of small xy یہ آپ کا coordinate system be the coordinates of p be the coordinates of p یہ p کے coordinates ہیں آپ کے پاس اگر یہ p کے coordinates ہیں small xy coordinate system میں دی گئے refer to the system so angle of rotation یہاں پہ جو given ہے اگر آپ اوپر دیکھیں angle of rotation اس نے تھوڑا تھا بڑا different انداز سے دیا angle of rotation angle of rotation کے بارے میں یہ کہتا ہے جی تو وہ ہمیں given ہے r tan 4 by 3 یہ ہمیں angle 4 by 3 is equal to theta جہاں سے پتا چلا کہ tan theta ہے وہ 4 by 3 ہے اب اگر tan theta کی value یہاں سے sine اور cause آپ calculate کر لیں نکال لیں so tan theta ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے چلوں کہ tan theta is equal 4 by 3 اور یہ perpendicular over base ہوتا ہے تو یہاں سے y آپ کے پاس 4 اور x آپ کے پاس 3 آجائے گا x ہے so pathogorris theorem کا استعمال کرتے ہیں اور find کر لیتے ہیں ہم اس سے r کی value pathogorris theorem لگائیے وہ ہے r square is equal to x square plus y square so یہ موجود ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب question کے مطابق وہ actually 4 ہے so یہ sine theta کی value ہے وہ آجائے 4 by 5 اسی طرح جب cos theta ہم کرتے ہیں تو x over r اور cos theta x over r ہے تو cos qui value آگئی 3 by 5 اب آپ وہ equations جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں capital x y coordinate system میں تو آپ لکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس و equations capital x is equal to x cos theta plus y sine theta پہلے اس equation کو دیکھ لیتے ہیں پھر یہ simultaneously 2 equations کو solve کرنا پڑے گا تو یہ آپ کے پاس آجائے گا capital x capital x اب کس کے equal question کے اندر given کیا گیا ہے capital x کی value آپ کو بتائی گئی ہے یہاں پہ وہ exactly minus 1 بتائی گئی ہے so minus 1 is equal to x or cos theta ہے 3 by 5 plus y and sine theta ہے 4 by 5 5 ادھر چلا جائے گا minus 5 is equal to 3 x plus 4 y so یہ آجائے 3 x آپ کے پاس 1 آیا plus 4 y is equal to minus 5 is star 1 کا نام دے دیں یہ آپ کی ایک ایکوئین آگی دوسری ایکوئین جو آپ یہاں سے بنانے جا رہے ہیں وہ آپ کی کیا ہے دوسرا point minus 7 equal y qui value پہلے y لکھئے y minus x x ساتھ آجاتا ہے sin theta plus y cos theta y qui value یہاں پہ لگائیے گا وہ ہے minus 7 جو یہاں question میں given کی گئی ہے اور is equal to minus x تو یہ minus x اور sin theta کی value ہمارے پاس ہے جو کہ آرہی ہے 4 by 5 plus y اور یہ 3 by 5 5 ادھر جا کے multiply ہو جائے گا minus 35 is equal to 4 x minus 3 y تو یہ آگیا لیں جی اب ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو solve کرتے ہوئے ان کو proceed کریں گے میں اس کو اس انداز سے بھی لکھ سکتا ہوں اور 4 کے ساتھ negative ختم بھی کیا جا سکتا ہے جب آپ نے ان ایکوئی انز کو solve کیا تو آپ کے پاس جو solution ہے وہ کچھ سالونگ دیز ایکوئی انز یہ آپ کے پاس آجائے گا exactly we have x over 125 by جو formula آپ کا بنتا ہے na point of intersection find کرنے کا x over 25 is equal to minus y over 125 actually یہ بن رہا ہے اور is equal to آپ کے پاس 1 over 25 بن رہا ہے اب آپ x کو الگ کر دیجئے y کو الگ کر دیجئے اور پھر پروسیڈ کیجئے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا x over 125 is equal to 1 over 25 جس سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کا x ہے وہ exactly کیا بن رہا ہے x is equal to 125 over 25 which implies that 5 اس اسی طرح جب y کی جانب چلتے ہیں تو y over 125 is equal to 1 over 25 تو یہاں سے y کی جو value آپ کے پاس آجائے گی وہ آئے گی minus 125 over 25 تو وہ آپ کے پاس جو value بنے گی minus کی 5 بن جائے گی سو اس طرح سے آپ کا یہ جو point بنتا تھا small xy coordinate system کے اندر وہ 5 and minus 5 آگیا جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے rotation کو understand کیا اور اس کی مدد سے different examples کو solve کیا یہ تھا آج کا lecture hope so you understand the today's lecture this is end of our lecture